اگر آج میں تم لوگوں کو ایک بات بتا سا چلوں دیکھو بڑے یونٹ کو اپگریٹ کرنا ایزی ہوتا ہے لیکن چھوٹے یونٹ کو اپگریٹ کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلل ہوتا ہے چھوٹے یونٹ کو اپگریٹ کرنا تو ایزی ہونا چاہیے یار نہیں چاپ دیکھ چھوٹا یونٹ تو سب سے ویسے ہی مرتا ہے تو اس لیے ہم لوگ جب اس کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ بھائی بڑے یونٹ اس کو آران سے مار دیں گے جب یہ ویسے ہی مرتا ہے تو بھائی بڑے یونٹ اس کو مار دیں گے اپگریٹ نہیں کرتا بھائی میں تم لوگوں کو نا ویجولی دکھاتا ہوں پھر تم لوگوں کو سمجھ جائے گا دیکھو لیٹس سے گائیز یہ ٹی ریکس ہے ایک ملک کو کان پا گیا لیٹس سے گیا بھائی یہ تو ٹی ریکس ہی ہے اوکے اب یہ ٹی ریکس ہے اگر ہم لوگوں نے اس ٹی ریکس کو ویلوسی ریپٹر سے ہرایا تو تم لوگ سمجھ رہے ہو نا کہ ٹی ریکس کو بہت انسلٹ فیر ہوگی وہ کہے گا بھائی اتنا چھوٹا سا کل کا ویلوسی ریپٹر اتنے بڑے ٹی ریکس کنگ کو مار رہا ہے تو پھر ٹی ریکس اپنے آپ کو اپگریٹ کر لیتا ہے لیکن اب الٹا چلو اب یوں سمجھ لو کہ ہم لوگوں نے ڈائنونی کس کو اپگریٹ کرنا ہے تو اگر میں نے اس کے سامنے ٹی ریکس رکھا تو ٹی ریکس تو ویسے ہی ڈائنونی کس کو مار دے گا جب ٹی ریکس ویسے ہی ڈائنونی کس کو مار دے گا تو ڈائنونی کس کو نا انسلٹ فیل نہیں ہوگی اس کو لگے گا بھائی ویسے بھی مجھے مرنا ہی تھا تو میں اپنے آپ کو اپگریٹ کیوں کروں صاف الفاظوں میں یہ کونسپٹ ہوتا ہے کہ اگر بڑے یونٹ کو آپ نے چھوٹے یونٹ سے ہرایا تو بڑے یونٹ کو انسلٹ فیل ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کرتا ہے اپگریٹ لیکن اب ڈائنونی کس سے چھوٹا کیا ہی یونٹ ہے جو ہم لوگ اس کے سامنے رکھیں ہاں ڈائنونی کس سے چھوٹا ویلوسی ریپٹر ہے لیکن یہ بھی دیکھو گا میں نے دو ویلوسی ریپٹر بھی رکھ دیئے تو ڈائنونی کس کو غصہ آنی چاڑے گا وہ بولے گا بھائی اب کیا ہی ہے ہم بھی چھوٹے ہیں یہ بھی چھوٹا ہے اگر چھوٹے نے چھوٹے کو مار دیا تو کیا ہی ہو گیا میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا چھوٹے یونٹ کو اپگریٹ کرنا ڈیفکلٹ ہے بڑے یونٹ کو اپگریٹ کرنا بہت آسان ہے لیٹس اگر تیریس کو اپگریٹ کرنا ہے میں کیا کروں گا میں بھائی یہاں پر ٹیم ون میں اتنے زیادہ ویلوسی ریپٹر رکھ دوں گا دیکھو میں پورا کا پورا گول بنا کے نا یوں پورا پورا چاند بنا رہتا ہوں ویلوسی ریپٹر کا اب یہ سارے سارے ویلوسی ریپٹر جب تیریس کو ماریں گے تیریس تو مر جائے گا اور تیریس کو انسلٹ فیل ہوگا کہ بھائی یہ بچے کل کے ہم لوگوں کو مار رہے ہیں اور تیریس اپنے آگوہ اپگریٹ کرے گا لیکن یار یہ کیس یہ سینیریو ڈینونکس کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن کوئی بات نہیں ڈیفکلٹی تو تھوڑی تھی ہے لیکن میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ جلدی اس کو اپگریٹ کروں ڈینونکس سے سکسٹین ڈالر آرے یار یہ دیکھو ہر بیوار ڈینوسور کا یہ یونٹ ہے لیکن یہ ڈینونکس سے بھی سائز میں بڑھائے نہیں اس سے اگر ڈینونکس مر بھی گیا تو یہ اپنے آپ کو اپگریٹ اتنا زیادہ کرے گا نہیں اوکے لیٹ می سیکھیں ہمارے پاس اور کون سے اپشنز ہیں آم اس سے اپگریٹ کرو تو ہو جائے گا او یس چل چوپ کوئی بات نہیں پرائے کرتے ہیں وان تو تری اینڈ گو لیٹس گو ارے بھائی ڈینونکس نے اس کو ایک سیکنڈ میں پکڑ لیا اور میرے خیال دے ڈینونکس شاید اگر اس سے مر جائے تو ڈینونکس کو انسلٹ فیل ہوگی ارے باپ رہ باپ یہ گستے میں مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا مر گیا ڈینونکس نے مر گیا نا ایک منٹ نہیں مرا بھائی او ایک منٹ دوبارہ ڈینونکس نے اٹیک کیا ایک سیکنڈ لیٹس می سی دا ہیلت آرے یہ دیکھو ڈینونکس کی کتنی ہیلت چلی گئی بھائی چوپ اس سے بھی اپگریٹ تو نہیں ملے گا چا کریں یا چوپ کیا کریں ارے بیس سے اٹیک کرو سنچن یہ گریٹ بلڈوگ اینٹ بھی تو دیکھ سائز میں کتنا بڑی ہے ڈینونکس کے ساتھ اگر اس کی لڑائی ہوگی یہ جو یلو کلر کا بلڈ ہے اس اینٹ کا اور رینڈ کلر کا بلڈ ڈینونکس کا ہے لیکن ڈینونکس پھر بھی اس اینٹ کو مار تو دے گا لیکن گصہ نہیں چڑے گا ارے کیا ٹانگوں میں لے کر چھوڑ اس کو اینٹ کو چھوڑ بھائی یہ تو کتنی ہے بھائی اینٹ نے اتنی زیادہ ہیلتھ لے لی ڈینونکس کی سب سے زیادہ چھوٹا یونٹ کونس ہے لیٹ می سی سب سے زیادہ ویلوسی ریپٹر ہے جو کہ ہے سیون ڈالر کا ہم لوگ پہلے ان کو یہاں پر پلیس کرتے ہیں اور اس کے بعد یہ انڈ ہے سب سے چھوٹا یونٹ اٹھا لیتے ہیں پھر ہم لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس کو اپگریٹ کس سے کرنا ہے جس سے میکسیمم چانسی تو اپگریٹ کے یہ موڈرن میمل کے اندر جو یہ بور ہے نا یہ مست جلوہ دکھائے گا آرے ہائے رامان بھائی اس سے اپگریٹ ہوگا اوہ ایک منٹ اس سے نہیں نہیں اس سے نہیں بھائی یہ تو لڑتا ہی نہیں اس سے ویسے اس سے اپگریٹ ہو سکتا ہے دانونکا ساڑھے تین ڈالر کا ہے اس سے بولٹ بلی سے پکا اپگریٹ ہو سکتا ہے چلو ہم لوگ کو کچھ تو ملا یہ اس سے بھائی اس کے بعد اگر ہتھیار نہ ہوتے تو ہم لوگ کو جلدی اپگریٹ دیکھنا کو مل جاتا ہے اسکیلیٹن اسکیلیٹن تو ویسے ہی دانونکا اس کو مار دے گا تو اس کو گسہ تو چڑھے گا ہی نہیں گرین اینا کونڈا 15 ڈالر کی ہے اس سے بھی اپگریٹ نہیں ہوگا فینٹسی کیٹیگری کا سب سے چھوٹا یونٹ پر کتنا مہنگ ہے 40 ڈالر کا ہے ویئر وولف یہ بھائی ہیرو اگر میں رکھوں تو یہ بھائی پتہ نہیں ہے اس سے اٹیک پتہ نہیں ہے مرکو چلو دیکھتے ہیں ہم نے ہر کیٹیگری کا چھوٹے سے چھوٹا یونٹ رکھ دیا ابھی ہم لوگ کیا کریں گے کہ الیمنیٹ کرتے جائیں گے سب سے پہلے تو اس کا ڈیسائیڈ کرو بھائی مچھلی رکھنی کی نہیں ہے بھائی امان پھائر مچھلی سے اپگریٹ نہیں ملے گا چلو ٹھیک ہے اس کو مائنس کرو ویئر وولف نہیں بھائی ویئر وولف کو تو ویسے ہی مائنس کرو گرین اینا کونڈا بھی تھوڑا سا ایکسپینسیف ہے تو اس کو بھی مائنس کرو اسکیلٹن ہے ٹونٹی ٹو ڈالر کا اور ڈائنونکس جس کو ہم لوگ اپگریٹ کر رہے ہیں یعنی کہ یہ والا ڈائنوسور یہ ہے سیونٹین ڈالر کا تو اسکیلٹن اس کو ویسے ہی مار دے گا اس کے بعد یہ ہے لیکن یہ بھی اگر اس کے پاس یہ تلوار وغیرہ تلوار نہیں سوری گا اس کے بعد اگر ویپن اور شیلڈ نہ ہوتی نا تو شاید ہم لوگ جیت جاتے ہیں مطلب کہ اپگریٹ کر لیتے ہیں یہ بولڈ بلی ہرے ہیں یہ دیکھو یہ نیہتہ ہے یہ اسی کا ورجن ہے نیہتہ یہ کیا پتہ گائز ڈائنونکس کو گصہ دلائے ارے یہ ہی ہے بولڈ بلی تجھے ہم لوگ یوز کرنے والے ہیں پروجیکٹ آئل گوریلا نہیں یار اس کے ساتھ بور بھی ہے لیکن بور ایک اینیمل ہے ویسے تو بھائی یہ بھی اینیمل یہ لیکن یہ سوشل اینیمل ہیومن ایک انسان ہے اور یہ ایک جانور ہے تو ڈائنونکس جب اس کو مارے گا کیا پتہ ڈائنونکس کو گصہ نہ چڑے زیادہ چانس ویسے بور بھی ہے لیکن زیادہ چانس مجھے لگ رہا ہے کہ بولڈ بلی کے ساتھ اپگریٹ کے ہم لوگوں کو ملیں گے اور یہ تو بھائی یہ تو سائز میں ہی بہت بڑا ہے اور یہ اور نہیں نہیں یہ تینوں کے تینوں مائنس کرنا پڑیں گے ویلوسی ریپٹر ڈائنونکس کو بہت زیادہ گستہ نہیں دلائے گا اوکے کائز ڈیسائیڈ ہم لوگوں نے کر لیا یہ ہے بولڈ بلی اور ہم لوگ بولڈ بلی کو یوز کرنے والے ہیں اوکے کائز ابھی ہم لوگ بیٹل کو شروع کرتے ہیں بیسے بولڈ بلی ایک دم سے اس پہ جھپٹا مارے گا جو مجھے لگ رہا ہے لیٹس می سی اوکے ارے ایر ویسے ڈائنونکس کا کیا مست اٹیک ہے تم لوگ اترا دیکھو گائز اگر تم لوگ ریل لائف میں یہ ہو جو کہ بہت پارفول ہے بولڈ بلی نے بھی اپنے بہت مست بنائے میں جم وغیرہ جاتا ہے لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ڈائنونکس آ چکا ہے اور اس کی موت نظر آ رہی ہے کیونکہ اب یہ اس کو کیا ہی مارے گا ڈائنونکس اتنا زیادہ ویٹ لے کر جب اس پہ اٹیک کر گا تو نیچے کے طرف جو جائے گا اور اگر نیچے گے جائے گا کیا ہی مکے مارے گا اور اس کے مکے ڈائنونکس کو کیا کریں گا دیکھیں اس کا موہ کتنا زیادہ بڑھا ہے یہ بچنے نہیں مارے ہو پورے کے پورے پنجوں کے ساتھ ہی آ رہا ہے مطلب اگر یہ پنجے جب اس کو بھائی ایک مروک کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں آ رہے گائر ہم لوگوں نے دوبارہ سے سوٹا تک گیم کو پوز کیا بھائی اس سے نا اس اٹیک سے ڈائنونکس کے اس اٹیک سے کوئی بچنے سکتا اس کے چھوٹا والا آ رہے ہیں یہ ایک مروک اس کے چھوٹے سائز کا کوئی بچنے سکتا اور یہ کیا انسان مارے گا بھائی انسان کو تو اس نے ایک سیکنڈ میں مار دیا لیکن یہ تو ایک گوڈ نیوز ہے کیونکہ ہم لوگوں کو پسا چل چکا ہے کہ بولڈ بلی ویک ہے بولڈ بلی نے کوئی ٹچ بھی نہیں کیا کیا ارے یہ دیکھو گائز ہیلتھ اس کا مطلب یہ ہے کہ بولڈ بلی اور اس ڈائنونکس کے بیچ میں پاور ڈیفرنس بہت زیادہ ہے اگر ہم لوگوں نے بولڈ بلی سے ڈائنونکس کو مارا اس کو انسلٹ پکا فیل ہوگی اور اپنے آپ کو یہ آپ گریٹ کرے گا ابھی نہ میں یہاں بس دو بولڈ بلی رکھتا ہوں ابھی گائز میں نے یہاں بس دو بولڈ بلی رکھ دی ہیں اوکے لیٹس سی کے اب یہ لوگ مار پاتے گا نہیں اوکے ڈائنونکس نے اٹیک تو کر دیا لیکن ایک میں ایک کو تو اٹیک کر دیا لیکن یہ تو اس کو اتنا پیچھے لے جائے گا کہ دوسرا ساتھی کیا ہی مکہ مارے گا لیٹس سی کے کیا ہو پاتا ہے کیا پتہ ڈائنونکس ان دونوں کو نہ مار پائے اس انسان نے اس کو پکڑ تو لیا لیکن بھائی اوکے مار مار مکہ مار ارے یا کیا کر رہے ایک تو تجھے اتنا کم چانسید ملے باپ رے باپ یہ ڈائنونکس کو ٹچ بھی نہیں کر پائیں گے نہیں 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 اس نے مکہ ویسے مارے تو سی تھوڑے سے ہیلت دیکھتا ہوں ڈائنونکس کی ہیلت گئی ارے بھائی اپگریٹ ملے گا اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ صحیح راستے پر ہیں ڈائنونکس کا اپگریٹ پکا ملے گا میں کیا کرتا ہوں کہ ایک بول بیری کو پیچھے رکھتا ہوں اب کیا ہوگا کہ ڈائنونکس آئے گا ایک دم سے بھاگتا بھاگتا ہے اس پر اٹیک کرے گا جیسے ہی اس پر اٹیک کرے گا یہ پیچھے والا وہی پر اس کو مکہ مارے گا میں ایک اور پیچھے رکھ دیتا ہوں لیکن چلو ابھی کے لئے رکھو بیٹے کو شروع کرتے ہیں اوکے یہ ہی ہوگا چلو یہ پیچھے ارے یار یہ تو کچھ زیادہ ہی پیچھے چلا گیا میرے خیال سے ہم لوگوں کو اس کو تھوڑا پیچھے رکھنا چاہیی تھا تو ہاں پھر بھی قائد بہت زیادہ ایڈوانٹیج ملے گا ہم لوگوں کو آرے یار امان پھر وہ دیکھو سارو کو دور دور لے کر جا کر مار رہا امان پھر ڈائنونکس کو ماننا بہت مشکل ہوگا نئی سنجین نئی 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 پکا مو کر کے ایک دم سے جمپ کر دیا اس کے اوپر میں سمجھ گیا ہوں اس کو تھا تھا پیچھے رکھتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے یہاں پر رکھا تھا اب اس کو تھا یہاں پر رکھتے ہیں اوکے لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے دینونکس جائے گا سپیڈ سے پیچھے کی طرف اور اس کے بالکل سامنے آگیا مار 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 ارے تم لوگ مارو گائز لگتا ہے کہ ہم لوگوں نے انسانوں کی جال بنانے پڑے گی جب ہم لوگ انسانوں کا جال بنائیں گے بلکہ اب تو ایک ہی یار اس نے کیا کیا ایک دم جو سب کو مار دیا رکھو گائز ابھی ہم لوگوں کو نا تھوڑا سا اپنی سٹریٹیجی کو چینج کرنا پڑے گا یوں تینوں انسانوں کو یوں رکھتے ہیں اوکے لیٹس سی کیا ہوتا دینونکس آئے پیچھے کی طرف سیدھا اس کی ٹانگوں پر یہ اس کو مانے لگیا اور وہ دوسرا ہی مانے لگیا یہ ہی تو میں چاہتا تھا مارو 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 دینونکس سے پہلے کھڑا ہو جائے ارے یار تھوڑا سا نا اپنے جہال کو بڑھا کرنا پڑے گا انسانوں کا ویسے مکے تو اس کو مست پڑے اس کو ڈیمیج اس طرح بہت ہوا ہوگا اور آپ نے پلیسمنٹ مست کی ہے ارے ہائے رامان پھر آپ نے پلیسمنٹ تو اچھی کیلئے کی چلو اگر آپ نے دیکھتے کی ہیل کتنی ہے ایک منٹ یہ دیکھو کتنی ہیل چلی گی اس کا مطلب یہ ہے کہ پلیسمنٹ تو واقعے ہم لوگوں نے مست کی تھی لیکن پلیسمنٹ کے ساتھ تھوڑا سا اگر ہم لوگوں نے ڈیفرنٹ کرتے ہیں اس کو یہاں پر رکھتا ہوں اور ایک نہیں نہیں بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے زیادہ رکھیں گے یہ نا اگر دینونکس کا اپگریڈ ملے ہی نام لوگوں دیکھو تینوں کے بیچ میں آگے مارو بھائی ارے یار تو کیا کر نیچے کیسے گر گیا اتنا مشکل تھا میں نے پلیسمنٹ گیا کہ بھائی دینونکس تھی تھا تمہارے بیچ میں آجے تم لوگ بکے مار کے اس کو مار دو لیکن نہیں تم لوگوں نے تو نیچے گرنا ہے اوکے لیٹ می سی کہ ابھی کتنے مر ہیں ایک مر گیا دوسرا ہی مرنے والا آرے مارو یار بھائی ایسے رمو بھائی آپ کی پلیسمنٹ مست ہے تینوں زندہ ہیں ارے واقعے تینوں زندہ ہیں اوکے یہ غلط ہو گیا یہ غلط ہو گیا آپ دینونکس نے ان سب کو گھماں گھماں کر مارنا ہے اور ہرمان بھائی دینونکس تو زیادہ خطناک ہو گیا یہ بھائی اس کے پنجے جس کو بھی لگیں گے وہ بیچارہ ویسے بھی لڑنے چاکے گا کیونکہ اس کے پنجے تو ایک منٹ دونوں کے دونوں ابھی تک زندہ ہیں بہت بڑی بات ہے یہ ابھی بھی زندہ ہے اوہ پائی پکڑ لے بھائی بول بلی ایک مکہ تو کم سے کم مار دے نہیں ویسے یار کیسے ہی مارے گا دینونکس نے کتنا بورے طریقے سا ٹیک کیا ابھی بھی زندہ ہے کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا آرے یار بھائی بہت زیادہ سلو رہے گا لیکن ہیلتھ بہت زیادہ یہ دیکھو قائد مجھے لگ رہا ہے کہ یہی بیٹل ایک اور دفعہ کر لیں گے ہم لوگ پکا جیت جائیں اور ہم لوگ کو ڈینونکس کا اپ گریڈ مل جائے گا کیا ہوا تھا کہ یہ نیچے گیر گیا بھائی تو دیکھ نیچے مد گیر جب سیدھا کر سیدھا ڈینونکس تینوں کی بیچ میں آرہا تو مارو نا اس کو تینوں کی تنوں مل کر اوکے لیٹس ہی کہ آپ کیا ہوتا ہے اس دفعہ کیا پتا ہم لوگ جیت جائیں آرے یہ دیکھو اس دفعہ کوئی بھی نیچے ارے یا دوبارہ نیچے گیر دینونکس تیل سے اٹیک کر رہا ہے ہاں چوب تیل سے اٹیک ہے تب ہی تو یہ لوگ نیچے گر گئے سلو موشن میں دیکھتے ہیں سلو موشن پر لیٹس گو ہو کیا رہا ہے اچھا یہ اپنے تیل سے ہمارے بندوں کو نیچے گر رہا ہے مارو 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 لیٹس گو یس 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 ڈیمیج تو ہو روکو دونوں کو نیچے گر آتا ہے کھڑے ہو جاؤ او باپ رہ باپ مو پر پنجے مار دیا اور امان فیس کا مو تو پورا بگڑ چکا ہوگا سنچے نیچے سے تینوں مار دی کیا کرے پاگل ہے کہ تو نیچے کیسے گر رہا ہے ارے یا ایسے نیچے گر ہو کہ دینونکس تم لوگ کو چھوڑے گا کیا نہیں 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 الٹا اس دفعہ تو زیادہ ہی برا ہو گیا بھائی پہلے تو تھوڑا بھائی اچھا تھا وہ بھی برا ہو گیا ٹھیک ہے ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ دینونکس ایک دفعہ یہاں بجاتا ہے اور ایک دفعہ بھائی بہت ہو گیا دور دور گھر کے سارے کے سارے رکھتا ہوں ایک ملک کو پانچ چھے چھے بول بری بھائی مارو تین ہوگی بلکہ نہیں چھے کے چھے ملکے مارو اس کو ہوگا اس دفعہ دیکھتے ہیں گائز کیا ہوتا ہے اوہ دینونکس ارے نکل گئے پیچھے کی طرف لیکن باقی کے سارے کے ساتھ ہی ساتھ ہیں مارو ہم لوگوں پکا اپگریڈ ملے گا یہ اس بیٹل کے بعد پکا اپگریڈ ملے گا مجھے پورا سٹرونگ فیلنگ آ رہا کیونکہ میں نے اتنے طرح یونٹس اپگریڈ کیے مجھے آئیڈیا ہو جو کہے کس کا یونٹ کا اپگریڈ کب ملے گا دینونکس مرنے والا ہے کوئی چانس نہیں ہے یار ویچے ایک دینونکس کو چھے بندوں نے مل کے مار دیا بہت بڑی اچیمنٹ نہیں ہے انسانوں کی مارو مارو دوسرا بیٹل نہیں کرنا چاہتا اوکے ارے بھائی مرنے والا یار مار دیا مار دیا لیٹس گو ارے امان بھائی یہ کس نے مارا ہے چوب اس نے آخری آخری مکہ مو پہ مارا ارے امان بھائی یہ ہوئی نہ بات ارے امان بھائی ابھی دینونکس کو بہت گصہ ہو چڑھے گا واقعی گصہ ہو چڑھے گا اتنے بھائی بس ایک جینز پین کے چھوٹے سے انسانوں نے ڈائنوسور کو پیل دیا ارے یہ کیسا اپگریٹ ملا اور امان بھائی یہ کتنا زیادہ پیارا لگ رہا ہے ارے یہ تو بہت زیادہ پیارا ہے اس کا تو بہت زیادہ پیارا کلر لگ رہا یہ پتہ نہیں کتنا سٹرونگ ہوگا یہ تو میرا فیوریٹ ہو چکا دینونکس کو چھوڑو بھائی یہ تو اسے زیادہ خوبصورت ہے دینونکس سے چلو اس کا اٹیک دیکھتے ہیں اٹیک تو دینونکس کی طرح ہی کرے گا کیونکہ وہی تو ہے ایک منٹ نہیں اس دوقہ اس نے جمپ نہیں کیا لیکن یہ جمپ نہیں کرے گا تو مارا جائے گا ارے اس سب کو مر دیا رمان بھائی اس نے تو بلکل بے جمپ نہیں کھلا تو کتہ زیادہ اسٹرونگ ہے اس نے جمپ کیوں نہیں کیا آرے یہ بہت اسٹرونگ ہے خورجم کنے کدر ہوتی نہیں پڑتی انہوں کو مار جاتی انہوں کو یہ چھے کے چھے مار دیئے چلو دینونکس کا اپگریٹ بھی ہم لوگوں مل چکا میں تو گائید ابھی نہ ان سارے کے سارے اپدیڑی یونٹ کا ٹورنمنٹ کروانا چاہتا ہوں میرا بہت دل کر رہا ہے بس ایک دفعہ سارے یونٹ اپگریڈ ہو جائے تو میں ان کا ٹورنمنٹ کر رہا ہوں چینگو سبسکرائیگ ویڈیوکیشن کو آل پر لگانا ملتے ہو تم لوگ اسے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائے